گروہ پیاری ساتھ سنگر جی رادہ سوامی ساتھ سنگر جی جو ساکھیاں جہاں ساتھ سنگھ فرمائے جاتے ہیں جو پرماتمہ سے جڑنے کے لیے سنائے جاتے ہیں جہاں فرمائے جاتے ہیں ایسی ہی ایک ساکھی کا جکر ہے جس میں مالک کی موج بتائی گئی ہے ایک بار کا جکر ہے کہ ایک بیشی سادو کو گروہ نانک صاحب کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا جو بیش کو بہت محتب دیتے ہیں ان کو عواص طب میں گروہ اور نام پر کوئی وشواش نہیں ہوتا ایک دن اس سادو نے کہا کہ مجھے کوئی مہاتمہ بتاؤ تاکہ میں اس کی سنگتی کروں گروہ نانک صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے مہاتمہ ہیں پھر بھی اگر تجھے جانا ہے تو تیرے راستے میں بھائی لالو بھڑائی ہیں ان کے پاس چلے جا جب وہاں گیا تو لالو اٹھ کھڑا ہوا اس نے چار پائی ڈال دی سادو بیٹھ گیا بھائی لالو نے کوئی بات نہ کی بلکہ اپنا کام کرتا رہا جب تھوڑی دیر بیٹھ کر سادو نراش ہو کر جانے لگا تو بھائی لالو نے کہا دو گھنٹے صبر کرو مجھے ایک بہت جروری کام ہے وے کرلوں پھر آپ کی سیوہ میں بیٹھوں گا سادو نے من میں سوچا کہ جے تو نپٹ سنساری ہے اس سے دنیا کے کام ہی نہیں شوٹتے جے کیسا مہاتمہ ہے ادھر بھائی لالو نے دو بانس لیے ان کو جوڑ کر مردہ رکھنے کی سیڑھی بنائی اور انتم سنسکار کا دوسرا سمان کٹھا کیا بھائی لالو اپنے مہمان سے بات کرنے جا رہا تھا ایک آدمی اس کے گھر سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا آپ کا لڑکا شت سے گر کر مر گیا ہے بھائی لالو جرہ بھی نہیں گھبر آیا اور شانتی سے بولا مالک کی موج بھائی لالو بھائی لالو کو لگاتا دیکھ رہا تھا بھائی لالو نے اس ارتھی کے ساتھ دوسری چیزوں کو اٹھایا اور انہیں گھر لے گیا اور مرتک شریر کی دا کریا کے لیے رسم کے مطابق انتظام کیا دا سنسکار کے بعد اور آئے ہوئے لوگوں سے ودا مانگتے ہوئے بھائی لالو اس سادو کے ساتھ دکان پر واپس آیا سادو بھائی لالو کو دوش دینے لگا کہ جب آپ کو ان سب باتوں کا پتا تھا تب آپ نے اپنے لڑکے کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا بھائی لالو نے جور دے کر سمجھایا کہ بچے کی اسی طرح سے موت لکھی تھی اور اس کی بھلائی کے خیال سے ہی اس کو مرنے دیا گیا ہے بچے سے اس کا رشتہ اسی طرح سے ٹوٹنا تھا اور یہ سب بھلے کے لیے ہوا ہے اور میں مالک کی رضا میں راجی ہوں اس پر سادو نے کہا جرور تیرے بیٹے کے ساتھ تیری دشمنی تھی تو بیٹے کو رکھنا نہیں چاہتا تھا یہ کہہ کر میں نراز ہو کر جانے لگا تو بھائی لالو نے کہا تو مجھے کیا کہتا ہے آج سے آٹھویں دن تو اس پیڑ سے فانسی پر لٹک کر مرے گا اگر بچ سکتا ہے تو بچ جا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر ہی رہتا ہے اب سادو کو چنتا ہو گئی کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو سوچا کہ اس پیڑ سے بہت دور چلا جاؤں تو اس سے فانسی لگنے کا سوال ہی نہیں رہے گا یہ سوچ کر وہ چار دن تک جتنا دور سکا دورتا رہا بھوکا پیاسا تھا آخر ویاکل ہو کر گر پڑا اور سو گیا جب اٹھا تو دشا کا خیال نہ رہا اور واپس اسی اور دورنے لگا جس اور سے آیا تھا پھر چار دن تک لگا تار بھاگتا رہا اور آخر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے آٹھ دن پہلے بھاگنا شروع کیا تھا جب آٹھ دن ہو گئے تو دل میں سوچتا ہے کہ اب مجھے کون فانسی پر لٹکا سکتا ہے میں تو اس پیڑ سے کچھ سو دور ہوں بھائی لالو جھوٹا ہے میرا آج کا دن ہی باقی ہے یہ سوچ کر اسی پیڑ کے نیچے سو گیا ادھر وہاں سے کچھ دور ایک شہر میں کچھ چوروں نے چوری کی اور سارا مال لوٹ کر وہاں سے نکلے جتنا جیبر اور انیہ سمان تھا انہوں نے آپس میں بانٹ لیا پر ایک ہار باقی رہ گیا خیال آیا کہ اس کو توڑ کر بانٹ لیں پھر کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے کیوں نہ اسے سادو کے گلے میں ڈال دیں یہ سوچ کر ہار اس سوئے ہوئے سادو کے گلے میں ڈال کر وہ چلے گئے جب دن نکلا تو سپاہیوں نے جو چور کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے اس سادو کو پکڑ لیا اور حاکم کے پاس لے گئے اس جمانے میں سجا سخت ہوتی تھی حاکم نے بنا بیان لیے اسے فانسی کی سجا سنا دی اور حکم دیا کہ اسے اسی پیڑ سے لٹکا کر فانسی دے دی جائے کیونکہ نیم یہ تھا کہ جس کے پاس چوری کا مال مل جائے اس کو بنا بیان لیے مجرم مال لیا جائے پھر جس کو فانسی دینی ہوتی تھی اس سے پوچھ لیتے تھے کہ تجھے کسی سے ملنا ہو تو بتا تاکہ ملا دیں اس سادو سے بھی پوچھا گیا کہ تجھے کسی سے ملنا ہے تو بتا سادو نے کہا کہ ایک بھائی لالو بڑھائی ہے اس سے ملنا ہے بھائی لالو کو بلایا گیا جب وہ آیا تو سادو بولا آپ ٹھیک کہتے تھے میری گلتی تھی کہ میں نہیں مانا اب سامنے وہی پیڑ ہے وہی میں ہوں اور فانسی کا حکم ہو چکا ہے کرپا کر کے جس طرح ہو سکے مجھے بچالو میں ساری عمر آپ کا اپکار نہیں بھولوں گا بھائی لالو نے کہا کہ میں اپنے صدگرو نانک سے ونتی کرتا ہوں آشا ہے کہ وہ میری ونتی مان کر تجھے بچا لیں گے تو تھوڑا سبر کر اتنے میں خبر آئی کہ چور پکڑے گئے ہیں چوروں نے کہا کہ اب ہم مان لیں کہ ہم نے چوری کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیگنا سادو مارا جائے جب چوروں نے چوری کا سارا مال دے دیا تو خاکم نے اس سادو کو شوڑ دیا سادو سیدھا بھائی لالو کے گھر پہنچا اور پھر گروہ نانک صاحب کے پاس پہنچ کر نامدان لیا اور سچا سیوک ہو گیا گروہ پیاری ساتھ سنگا جی ایسے مالک کی موج میں کبھی دکھلندہ جی ویروت نہیں کرنا چاہیے گروہ مردہ جی نے فرمایا ہے مستق لیلات لکھیا دھرٹھا کر میٹنا نہ جائے نانک سیجن پورن ہوئے جن ہر بھانا بھائے مالک جس ستھی میں بھی ہم کو رکھے ہمیں رہنا چاہیے اس کے بھانے میں اس کے حکم میں رہنا چاہیے آج کی ساکھی ساتھ سنگا جی یہیں پہ سمعبت ہوتی ہے ایسی ہی اور ساکھیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں راداس سوامی جی